حضراتِ خوالہ روکے ارض کر دیا نیشا دکھے آرہیں آپ بندیاں دیاں راتاں بڑی علمیہ ہو جایا کر دیاں نے میں بڑی دکھے آرہیں آرہیں رات کتھو گدرے سویر کے نوارے مسئلہ ضروری ہے ہونے پوچھنائیں اتنے تائیں میرے تیرے پیر و مرشد جہانہ دی رحمت جاگے آپ فرمو دنیشا کون دروازہ کٹ کٹا رہے کہ جو نبی سونے دا سونہ آم بندے دے سونے ترانے ہویا کر دا آقا نے فرمایا کہ میریاں اکھاں سوندیاں نین میں نبی یہاں میرا دل جاگدائے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستے خوالوی سوندے پہنے میرے نبی آرام فرمانے نے دل جو جاگدائے پتہ لگدائے کیوں رہے آئے دروازہ آپ نے فرمایا شاہ کون دروازہ کٹ کٹا رہے ارز کر دیا نے خوالا مسئلہ پچھنے آئیے دروازہ کھولندہ آکھ رہیے میں عرض کی تا خوالا دن نو مسئلہ پچھنے آکا نو آرام فروا لیندے ہو مگر بزد ہو گئیے تر ہوئی جاندی پہیے اللہ دے پیارے نبی نو خوالا نو اندر بولایا میرے نبی نو کول بٹا کے فرمایا خوالا دیر رات ویلے کیوے ٹوری پھرنی ہے آدھ رات خوالا نو گال ناوے آواد نہ نکلے گاچ بھریا گیا ہاتھ جوڑ لیندیا ہاتھ جوڑ کے عرض کا دن آدھ رک کچھ کرو مسئلے اندر ترمیم ترمیم پرما دے ہو میرے پیارے نبی پرما دنے خوالا آخر میں نویت پتہ لگنا چاہیدہ ہے مسئلہ گیڑائے گیڑے اندر ترمیم مسئلے اندر کرنی ہے خوالا عرض کا دینی حضرت گھران والا ناراض ہو گیا ہے ماں آگھ چھڑے آئے گھروں باہر کر چھوڑے آئے عمر ادھیر پان تو اگے گزر دی پہیے جوان اولاد ہوئی پہیے ان پھوٹے وارے کتر تک کھان بھی پھرانگی مینو تے جہلیت زمانے دے قانون تے مطابق طلاق ہو گئی اللہ تے نبی کجھتے مسئلے اندر ترمیم فرما دے ہو اے تے بھی بھی خوالا بھی سمجھ دیا نے کہ جناب کانون بدلنے والی صرف رب دی ذات ہے جڑا کانون بنا ان والا ہے وہ کو بدلنے والا ہے جڑا بنا سکدہ ہے وہ بدل سکدہ ہے جڑا بنا ان والا وہ تبدیل کرنے والا وہ کوئی ترمیمہ داختہار رکھ دائے اے خوالا نے نہیں پتا خوالا سمجھ دیا نے شاید حضور ترمیم ترمیم داختہار رکھ دینے اے دنوں میرے نبی فرما دینے خوالا ارشن والے دی وی آگے اللہ نے اس سے لے وی گال کر کے فرمایا اللہ فرما دینے میرے نبی فرما دینے اللہ دا حکمیں میرے واسطے اللہ فرما دینے ولو تقول علينا بعض الاقاویل لآخذنا منه باليمیل ثم لقطعنا منه الوتیل فَمَا مِلْكُمْ مِنْ عَدِلْ عَلْغُ عَاجِزِينَ اللہ نے فرمایا میرے نبیانتے سردار پہ عمر میرے لات اور چہتے پہ عمر سونو دوسری اوگل آنکھ جاؤ اوگل سونو آلیے اوگل آنکھ جاؤ جڑی اسی نا کی ہوئے اوگل فرما جاؤ جڑی اسی بنا فرمائی ہوئے اوگل کر گزرو کر جاؤ جڑی اسی کرنے دھاؤ کم ارشاد نہ فرمایا ہوئے فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْ غُبِ الْيَمِيلِ پھر اسی سجیت جو پھڑ لیے مضبوط ہوں دھا ہے نا سجاعت سجیت جو پھڑ لیے تم مل قطعنا مِنْ هُ الْوَتِينَ پھر اسی شا رگ کر دیئے فَمَا مِلْكُمْ مِنْ عَادِلْ عَنْهُ عَاجِزِينَ سانوں کو منع کرنے والا تے روکنے والا نہیں ہوئے گا آفرمو دین خولہ جڑا قانون پدلنے والا ہے ترمیم داخت آر وی اوہ اللہ رکھ دائے مینو ترمیم داخت آر وی کوئی نہیں حضرت خولہ پھر رون دیاں پیانے ہاتھ بان کے عرض کر دیاں حضرت میں کچھ کرو کچھ مسئلہ نہ ترمیمی فرما دے ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دینے اے بھران دین خولہ ترمیمات اختیار میرے کھولے نہیں ہے حضرت عیشہ چنجلا کے فرما دیاں نے خولہ حضور جو جواب دے رہنے جا چلی جاگا سیدہ خولہ ارز کر دینے ایشہ تھا جان دی نظر نہیں ہوں دی جو تھا جان دی نظر آن دی تے میں سے آن دی نا سچی باتیں حیاء والیاں تیو بھین آواز تے صرف دو ہی تھا یا گھر ماں پیان دا یا دوسرا گھر سسرا لیاں دا جیری تیجا گھر بناوے اوہ ایمان اوہ حیاء دار نہیں ہے ایشہ ترا ایمان والیوں میری آتے تیری آمی دو ہی تھا یا بات اللہ دی یا اللہ دے رسول دی گیڑاتی جیت تھا بناوے اوہ ایمان دار نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ اہل خول آرز کر دی انہیں میں کے لئے بچ جانا میں نتھا جان دی کون نظر نہیں ہوں دی بس میری زندگی تا آخری آخری دنیں جلگ دائے میں زندہ نہیں رہ سکا گی ادھرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جوار دے چھڑے آئے سیدہ قولانی اور پاسو نا امید ہو کر کے اس عرشان بالے ناکال ملا کر کے فرمایا کہنے یا اللہ فوراں آواز آم دیے لبیک یا امد اللہ جی 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 اللہ فرما دینے جی 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 میری بندی میں تے حاضر یا ذرا لبیک یا امد اللہ اللہ اکبر ارشان والے فرمایا میری پیاری بندی میں تے حاضر یا ذرا اسے ولے اللہ کریم لیتی رات ولے اپنے نبی نو جگا کے ڈارک دکال ملا گئے فرمایا قد سمی اللہ قول اللہ تجا دین کا فی سوجی ہے وَا تَشْتَقِئِ اِلَى اللَّهِ اللہ نے فرمایا یہ میری پیارے محبوب اللہ نے سن لئی ارشان تے ہو سورا دی گال بات او جڑی اپنے خامد بارے انگر توڑے نال بار بار مخاسمہ کر دی پیسی جھگڑا کر دی پیسی وہ سالہ نے قانون بدلنے والی رب دی ذات نے صرف مسئلہ انگر ترمیمی نہیں فرمائی بلکہ رہن دی دنیا تک قانونی بدل چھڑیا قانون کیڑا بدلیا جی پہلے ماں کھنال پھینہ کھنال بیوی انہوں تلاک ہو جایا کر دی سی زمانہ جہلی ہے تو جڑا قانون چلے آ رہے سی نا جی جی جنہی دیر تک نہ قانون نہ آوے قانون اندر ترمیم نہ آوے انہی دیر تک کو قانون سابقہ چلے آ رہے سن کیوں جو اسلام لے آنے تو پہلے جڑے نکاح جس طریقے نال ہوئے میں اگر میاں بیوی دونوں اسلام لے آئے انہیں نکاح پہلہ ہی برقرار رکھے آئے اسلام اندر جی میرے پیارے ویر اسے واسطے اللہ دے پیارے نبی فرما دے سن خوال اللہ جڑا زمانہ جہلی ہے تو قانون چلے آ رہے آئے میں ادھے اندر ترمیم تاستیار نہیں رکھ دا جہ دو عرشیں تو وہی آگئی اللہ نے فرمایا اوہ ماں کھنال بیوی نو بہنہ کھنال بیوی نو ماں پہنہ کھنال تلاک نہیں جہندی جاؤ قرآن پاک پڑھو جا کر کے پتا لگے پورا اللہ نے نازل فرمایا جی 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 اللہ کریم نے فرمایا کہ جناب ہنی ہون کانونیں بدلے آئے کہ جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں آکھ دے گئے بین آکھ دے گئے تلاک نہیں ہوئے گی البتہ انہیں گناہ بڑا بڑا کیتا ہے کیوں بیوی نو بہن دے درجے تے دیتا لیاندہ ہے کیوں ماں والا درجہ تا قدس کیوں پہ مال کیتا ہے یہ بندے تے سزا رکھ چڑیے پہلے تے پیدار پہ مسلسل ساٹھ روزے رکھنے ہونگے ساٹھ روزے اگر ایک روزہ کاٹے آخری روزہ چھوٹ گیا گنتی پھر ایک دو تو شروع ہوئے گی یہ ڈی وڈی سزا رکھیے اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا اسلام نرمیہ نرمیہ نے اسلام اصلاح کرتا ہے بندے دی انتہائی تے پھر غلام ازاد کرانا ہوئے گا اگر غلام ازاد بھی کران دا کوئی آج کال جی میں مندرے نہیں کوئی موقع تے پھر سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلانا ہوئے گا پھر اپنی بیوی بنا کے سالوے ہو دی غلطی دی سزا رکھیے طلاق نہیں ہوئے گی طلاق دا اپشن علاقی ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ انتے گال سمجھائی نہ کہ بس تو ہی چارہ ساز ہے بندہ نیاز مند ہے تو 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 بے نیاز ہے موسیقی موسیقی موسیقی